سن میں سکولز کھلتے ہی کرونا کیسز بڑھ گئے اب دوسرے مرحلے میں سکول 28 ستمبر تک کھل سکتے ہیں سعید غنی کا اعلان کہتے ہیں فیلحال 36 سے آسمی کلاسز کا آغاز نہیں ہوگا ایک ہفتے کے لیے تعلیم شروع کرنے کا فیصلہ موخت کیا ہے چند بڑے سکولز بھی کرونا ایسو پیس پر عمل نہیں کر رہے کلاسز شروع کرنے کے شیڈیول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی دوسرے مرحلے میں کلاسز 23 ستمبر سے ہی شروع ہوں گی وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے 22 ستمبر کو ان سی او سی کے اجلاس میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا کرونا ایسو پیس کے خلاف ورزی پر ایکشن ملک بھر میں مزید تیرہ تعلیمی ادارے سیل کر دیا گئے دو روز میں سیل کر گئے اداروں کی تعداد 35 ہو گئی خیبر پختول خواہ میں مزید دس اور سن میں تین تعلیمی ادارے بند کیا گئے کرونا پنجاب میں بھی پھیلنے لگا تعلیمی ادارے کھلنے کے بعد پہلے تین دن میں بتیس طلبہ اور دو سکول ملازمین میں کرونا وائرس کی تصدیق ننکانہ اور بھکر میں دو سکول سیل کر دی ڈاکٹر ماہا کی موت خودکشی یا قتل میر پور خاص کے عدالت میں قبر کشائی کے لیے ماریکل بورڈ بنانے کا حکم نے دیا سیکنڈ جڈیشل مجسٹریٹ اپنی نگرانی میں قبر کشائی کرائیں گے اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفنس کے ایجنڈے پر مولانا فضل احمان کے تحافظات اے پی سی میں شرکت کے لیے حکومت مخالف تحریک کا معاملہ ایجنڈے میں شامل کرنے کی شرط رکھ دی ذرائع کے مطابق حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کا معاملہ ایجنڈے میں شامل نہیں چھوٹی جماعت اسمبلیوں سے اس تیپے کی بھی حامی اپوزیشن کے بائیکار کے بعد سپیکر کی زیر صدارت پارلیمانی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ملتوی احسن اقبال کا کہنا ہے دو روز پہلے پارلیمنٹ میں بدترین ناٹک کھیلا گیا سپیکر نے اپوزیشن کے اعتجاز کے باوجود دوبارہ گنتی نہیں کرائی شہری رحمان بولی مشترکہ پارلیمانی اجلاس پر دنیا اونگلیاں اٹھا رہی ہے کس رکھنے پارلیمنٹ نے کتنا ٹیکس دیا تفصیلات جاری وزیراعظم نے دو ہزا اٹھارہ میں دو لاکھ دیاسی ہزار روپے ٹیکس دیا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے ستاسی لاکھ روپے ادا کیے ملاول بھٹو نے دو لاکھ چورانے ہزار روپے ٹیکس ادا کیا آصف علی زرداری نے اٹھائیس لاکھ اکان میں ہزار روپے ٹیکس ادا کیا سابق وزیراعظم شاہد خاکان اباسی نے سب سے زیادہ چوبیس کروڑ تیرہ لاکھ کی ادا کی کی وفاقی وزراء سمیت کئی بڑے نام ٹیکس نہ دینے والوں میں شامل فیصل باؤگا، فیصل جاوید اور نور الحق قادری نے ایک روپے ٹیکس نہیں دیا وزیراعظمان بزدار نے بھی کوئی ٹیکس نہیں دیا رانہ مقبول اور آمیر قیانی بھی ٹیکس ادا نہ کرنے والوں میں شامل یار محمد رن نے چار سو روپے اور کمل شعزب نے ایک سو پینسٹھ روپے ٹیکس دیا میں نے پرسوں بھی ان کا نام نہیں لیا تھا بلکو ٹھیک ہے تشریف رہے تھا سیرٹر صاحب تشریف لے لیا تھا تو لے لیا تھا سبلیمنٹری کوسٹن کرنے دیں جی ان کو معلوم ہے میری بری آجت کا آج دیکھا نہیں سہا ہے تم نے چھوڑو اس بات کو دو سو ساٹھ آدمیوں کے قاتل ہو تم تشریف رکھیں سیرٹر صاحب تشریف رکھیں محشیخ کیا ہے ایک پنگا ہے اس سے تو مر جانا ہی چنگا ہے یہ ایک سپنچ کر دیں مشاہد صاحب میں ابھی ملتا ہوں تجھے باہر ابھی میں ملتا ہوں تجھے ابھی میں بزاتا ہوں میں کان ہو جی راجہ صاحب جی راجہ صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں تشریف رکھیں راجہ صاحب میں ابھی تمہیں ملتا ہوں بیٹے سینٹ اجلاس میں گرمہ گرمی مشاہد اللہ اور عطیق شیخ آمنے سامنے آگئے ترخ جملوں کا تبادلہ ایک دوسرے کو گالیاں اور دھمکیاں دیں چیرمن سینٹ کوشش کے باوجود روکنے میں ناکام مشاہد اللہ بولے جو بھتہ خور اور قاتل ہے اسے نکالا جائے مہنگائی کا توفان عوام پریشان لاہور میں آٹے کا بہران سنگین ہو گیا دس اور بیس کلو کا تھیلہ غائب پندرہ کلو کا تھیلہ بھی مہنگے داموں ملنے لگا پاکستان فلور ملز ایسوسییشن کا کہنا ہے گندم کی فراہمی تک آٹے کی قلت دور نہیں ہو سکتا کراچی میں دودھ مافیا آؤٹ آف کنٹرول دودھ ایک سو بیس روپے لیٹر فروغ دہی کی قیمت دو سو روپے کلو تک جا پہنچی دودھ کی سرکاری قیمت چوراننے روپے لیٹر ہے شراب لائسنس کیس میں سابق ڈی جی ایکسائی زکرم اشرف گوندل کی احتساب عدالت میں پیشی دس روزہ جسمانی ریمان پر نیب کے حوالے اٹھائیس ستمبر کو دوبارہ پیش کیا جائے گا پانی قدرت کی ایک نعمت زیار روکنا سب کی بنیادی ذمہ داری پانی کی زیر زمین سطح میں مسلسل کمی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی انیس سو ساٹھ نے چھ ہزار مقاب میٹر سالانہ پانی مویر سے تھا جو اب کم ہو کر ایک ہزار مقاب میٹر رہ گیا ایم ڈی واسا کا کہنا ہے بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو ملک کے حد سالی کا شکار ہو جائے گا